بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اصر و لا توصر و تم من بالخیر و بگن استعین اول کتاب الجہادی باو ما جاء فی الحجرت و سکن البدوی لفظ جہاد جیم کے کسرہ کے ساتھ مشکت کے معنی میں لغوی طور پر استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے جہد تو جہادا یعنی بلغت المشکت اور شریع طور پر جہاد کا معنی ہوتا ہے بذل الجہدی فی قتال الكفاری او البغاتی لعلیٰ کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کے قانون کو اللہ کی بیجی کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے کافروں یا باغیوں سے لڑائی کرو جہاد کلاتا ہے جہاد کے بارے میں آنے والے ابواب کے اندر تفصیل خود آ جائے گی پہلا باب بابو ما جا فی الحجرت و سکن البد حجرت کے بیان میں جو حدیثیں ہیں یہ حجرت کے بیان میں اور بادیا اور شہر میں بھی نسبت گاؤں میں اور رہنے کے بیان الباد البادیا الباداد البداغا یہ جو شیر ہوتا ہے حضر اس کے برخلاف جلے اس کے مانے ہوتا ہے اس کے متضاد حجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف کی حجرت کا کیا حکم ہے کب یہ ضروری ہو جاتی ہے اور کن لوگوں پر یہ واجب ہوتی ہے اس کا بیان جو ہے وہ ان ابواب میں آئے گا کال حدثنا موامل بن الفضل کال اخبرنا الولید یعنی ابن مسلم عن الاوزاعی عن الظهوری یعنی تایبن یزید عن ابي صحید القدری ان عرابی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الہجرة فقال ذیحکا ان شعن الہجرة شديد فهل لک من ابل کال نعم قال فهل تودي صدقتها کال نعم قال فاعمل من وراء البحار وان اللہ لن يترك وفی لغت لن يترك من عملك الشیع عزبو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نے ایک دہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کے بارے میں سوال کیا تو اب نے کہا تیرا ناس ہو حجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے کیا تیرے کوئی اونٹ ہیں تو اس نے عرض کی جیہا آپ نے فرمایا کیا تو ان کا صدقہ ان کی زکاة دیتا ہے اس نے کہا جیہا تو آپ نے کہا تو تم عمل کرتے رہو سمدروں کے پار سے بھی شہروں اور عبادیوں کے پار سے بھی بے شک اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا یت اوپر یعنی وہ تمہیں پورا پورا وصول کر کے دے گا یتی راکا ین کسک منا بے شک اللہ پاک جو ہے وہ تیرے عمل میں سے کس بھی کم نہیں کرے گا ویہا کا لفظ جو ہے یہ کلمہ تراحم ہے یہ ان لوگوں کو بولا جاتا ہے جو اسی ہلاکت میں گرنے والے ہوتے ہیں جن کے وہ مستحق نہیں ہوتے این نشان حجرہ تھی یعنی الکیام بے حق کے لئے حجرہ حجرت کا حق عطا کرنا بھی آسان کام نہیں یہ بڑا سخت ہے بڑا مشکل ہے ہر کوئی جو ہے وہ اس کی طاقت ہے ایک تبہ شدید ہے بہت کم لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں شاید کہ یہ سوال کرنے والے پر حجرت جو ہے وہ شاک تھی مشکل تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو حجرت کے بارے میں جواب نہیں دیا بلکہ اس کی بات کو جو ہے وہ اونٹوں کی طرف پھیر دیا اور دوسرے نے ایک نیک کام زکاة کی طرف پھیر دیا اس نے پوچھا کہ تو اس کا صدقہ دیتے ہیں اونٹوں کا صدقہ سمجھتے ہیں زکاة اس نے کہا جی ہمیں اونٹوں کی زکاة دیتا ہوں ممورائل بحیار یہ کنایا ہے شہروں اور بستیوں سے یہی تم جہاں کہیں بھی رہو کسی بھی شہر کسی بستی میں پرے رہو تو بس جہاں کہ جو تمہارے اوپر وہ کام جو تمہاری سیطاعت کے اندر ہیں وہ کرتے رہو اونٹھا کہیں تو ان کی زکاة ادا کرو کوئی اور مال ہے تو اس کی زکاة ادا کرو اپنا نماز روزہ کرو حجرت تمہارے بست کی کام کام نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہاتھ بھی حجرت کی طاقت نہ رکھتا اس پہ حجرت کرنا واجب نہیں مم ورائل بحار مطلب ہے مم ورائل قرآ و المزن مطلب ہے کہ جب تم اللہ نے تو تم پر جو چیز فرض کی ہے تمہارے پر اونٹھے ان کی زکاة تم پر فرض ہیں جو تمہارے مال پر جو چیز فرض کی گئی ہے یا تمہارے جان پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ ادا کرتے رہو اور اس بات کے پر وانہ کرو کہ تم اپنے گھر میں رہ رہے ہو یا کسی دور مکان میں رہ رہے ہو عرب لوگ شہروں اور بستیوں کو بخار سے تعبیر کرتے ہیں آخِ لَفْ لَنْ يَتْرُكَ لَنْ يَتْرَكَ لَنْ يَتْرُكَ بَانَنَا بَا تَرْقْ سے ہوگا وَلَمْ يَتْ لَنْ يَتْرَا تَوْتُ خِرِيَ وَتَرَا يَتْرُو اَيْ لَنْ يَنْ كُسَك مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیت کر لیں تو آپ کو آجر پھر بھی محاجرت کا مل جائے گا اگرچہ آپ جو ہے وہ سمندروں کے پر ہی کیوں نہ رہیں اور آپ پر زمین کے کسی دور کونے میں رہیں اس حدیث کو جو ہے وہ امام بخاری امام مسلم اور امام نسائی نے بھی تخرج کیا ہے قل حدثنا عثمان وابو بکر ابن ابي شيبة قل اخبرنا شريك عن المقدام من ابن شريخ عن ابي هكال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنها من البذابة فقالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدو الى هذه اطلاعی وانه اراد البذابة مرہ فارسل الي ناکتا محرمتا من ابن السدکة فقال يا عائشة يا عائشة رفکی فَإِنَّ عَرْفْكَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيِّنْ قَدْتُ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُوزِيَ مِنْ شَيِّنْ قَدْتُ إِلَّا شَانَهُ عزد عائشة صدیقہ کے بارے میں شیح نے اپنے باپ سے نکل گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشة صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بدعوت کے بارے میں بدعوت کہتے ہیں دہات میں رہنا دہات صرف نکلنا تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا البداوہ اس میں دو لغتیں ہیں البداوہ بکسر البا بدعوت وبدعوت بدعوت بھی ہے اور بدعوت بھی ہے تو عزد عائشة صدیقہ نے فرمایا قَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمْ يَبْدُو إِلَا حَذِبْتِ لَائِ بدعوت یبدو بدعوت ایک منس کا ظہور بھی ہوتا ہے یہاں بس کا معنی ہے شبادیا خروج الالبادیا گاؤں دہات کے طرف نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں کی طرف نکلا کرتے تھے دہاتوں کی طرف نکلا کرتے تھے الہاز اطلاع ان ٹیلوں کی طرف وَإِنَّوْ أَرَضَ الْبِدَاوَةِ بِدَاوَا بَدَاوَا مَرَوَةَ اور یہ کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ بستی جہاد میں جانے کے ارادہ بھی کر لیا دلہ ٹیلے دلہ وَادیا تو آلسل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فَأَرْسُ عَلَيْهِ نَاكَةً مَحَرْمَةً مِنْ عِبْلِ صَدْقَةِ آپ نے صدقہ کی اونٹوں میں سے ایک تازہ اونٹنی میری طرف بیشی ناکہ محرمہ کہتے ہیں جس طرح کبھی بسوار نہ ہوا اور جس کو جب کسی کام میں ذلیل نہ کیا گیا تو یعنی ترو تازہ اور بلکل محرمہ اونٹنی بیشی جس طرح ابھی تک کسی بسواری نہیں کی فَأَلَا آیا یہ عائشہ ترفو کی تو آپ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو اس لیے کہ نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں کبھی بھی اللہ زانہ مگر اسے مضیین کر دیتی ہے وَلَا نُضِعَ مِنْ شَيْنُ اور کسی چیز نرمی خطائی نہیں جاتی کھیچی نہیں جاتی کب تو کبھی بھی اللہ شانہ مگر اس چیز کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے شین عیبدار کر دیتی ہے اسی معنی گندر جیسا جس کو مسلم نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے تو یہاں پر بات کرنے دو چیزیں ایک حجرت کے حوارے میں اور سکن البل اور ترجمت الباب اور حدیث کا یہاں پر مطلب کہ حجرت کے بارے میں یہ بات آگئی کہ حجرت طبیعہ پر واجب ہوتی تھی باپ کو جہاں اس کی استطاعت بھی ہو اور کسی شہر میں رہنا خلوت کی حصول کے لیے کچھ وقت کے لیے یا اگر کسی دیہات میں جانے کے لیے اگر شہر میں بہت زیادہ کڑھ بڑھ ہے اور بہت زیادہ گناہوں کا محول ہے تو پھر کسی شہر میں چلا جانا یہ بھی ایک طرح کی بریجہ کو چھوڑ کے شہر سے جہاں گاؤں کے طرف جانا حجرت ہی ہے تو لہٰذا اس کو بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا باب انفل حجرتی آلین کتات باب حجرت کے دیان میں کہ کیا حجرت ختم ہو گئی ہے آلین کتات کہ حدثنا ابراہیب بن موسیٰ الرازی انبعان عیسیٰ ان حریز ابن عصمان ان ابدرحمن ابن ابي عوف ان ابي اند ان معاویت رضی اللہ وطالع انہو قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لَا تَنْقَتِ الْحِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَتِ الْتُوبَ وَلَا تَنْقَتِ الْتُوبَةُ حَتَّى تَتْوَعِ الشَّمْسُ اِمَّا غْرِبِهَا نبی عز امیر مابیہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا میں یہ فرماتے ہوئے کہ حجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ ختم ہو جائے اور توبہ منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے تلو ہونے لگے اس حدیث کے اندر اس بات پر واضح درالد ہے کہ حجرت ختم نہیں ہوئی حجرت جو ہے وہ منقطع نہیں ہوئی اور اس اگلے باپ کی جو حدیث اس اگلی جو حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح فتح مکت لا حجرت ولیکن جہاد ونیت وعزست فرتم فنفرو اس باپ کی پہلے حدیث سے یہ پہ چلتا ہے کہ حجرت ختم نہیں ہوئی کہ کیا متق رہے گی اور اس باپ کی دوسری حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے اس میں یہ پہ چلتا ہے کہ حجرت ختم لا حجرت ولیکن جہاد ونیت کہ حجرت جو فتح مکہ تک تھی اس کے بعد ختم ہو بھی اب ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطویق اور جمع میں جو اختلاف کیا گیا ہے خطابی نے معالم میں کہا ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر حجرت فرض تھی پھر یہ مندوب اور مستحب ہوگی اور اللہ ربزہ قول وَمَنْ يُحَاجَرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرٌ وَسَاطٍ یہ آیتِ کریمہ بھی اسی مندوبیت کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت نازل ہوئی جب مشرقین کی مسلمانوں پر مکہ میں تکلیفیں زیادہ سخت ہوگی اور پھر جوہے وہ حجرت مسلمانوں پر جوہے وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں آپ کے ساتھ تعاون کریں آپ کی مدد کریں اور آپ سے جوہے دین سیر سکیں اور جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہو دنیا سے ترشید لے گے مسلمانوں کو طاقت بن گئی گروت بن گئی تو جو حجرت کا حکم تھا وہ دوبارہ ندب کی طرف واپس سے اٹھایا تو حجرت ملکتیا سے مراد حجرت ہے وہ حجرت ہے جو فرض اور جو باقی ہے وہ جو مستحب ہے یعنی یہ جو کول ہے کہ کیامر تک حجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ ختم ہو جائے اس سے مراجعہ وہ مستحب حجرت ہے اور جو نفی اللہ حجرت تھا وہ نفی فرض حجرت کی ہے رہیٰذا جس کا اتباط ہے اس کی نفی نہیں ہے اور جس کی نفی اس کا اتباط ہے نہیں ہے اتباط حجرت مستحبہ کا ہے اور نفی حجرت واجبہ کی ہے رہیٰذا دونوں میں تارض نہیں ہوگا ایک تو اس انداز میں جہے ان دو حدیثوں کے دمیان تطبیق کی کوشش نہیں ہے اور یہ صورت میں کہ جب یہ سواس کو تصریم کر جائے کہ ان دونوں حدیثوں کی جو اثنات ہیں وہ برابر برابر ہیں بین بین کہ حضرت ابن عباس حضرت ممی جہدیث ہے وہ اس کی سنجھے وہ متصل صحیح ہے اور حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حضیت سے وہ کچھ تھوڑا سا مکار ہے کھولے لیکن تھوڑا سا ہے اس کی سنجھے اور شہر سنجھے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جمع کی سردی ہو سکتی ہے کہ لا حجرت ابان فتخ کا مطلب ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت نہیں ہے اب مکہ سے فتخ چکر ہے مکہ ہی مسلمان نہیں ہے لیکن ویسے جو حجرت ہے اب ان کے مسلمان تنگ ہیں اور وہاں پر ان کے دنے خطر ہے تو وہ حجرت کریں گے تو لا حجرت ابان فتخ کا مطلب ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت نہیں ہے اور لا تن کے قصے کا مانی ہے کہ دار الکفر سے دار الاشلان کی طرف یہاں پر مسلمان بہت تنگ ہوں تو وہاں پر حجرت موجود ہے وہاں ان کے قصے نہیں ہے اس حجرت کچھ ہے وہ امام نسائی نے بھی جہو حجرت کیا ہے کالات کسنا عثمان عمرو بیشہی پر تک مرانا جریر ملسور مجاہد عن ابن اباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم الفتح فتح مكتب لا حجرت ولكن جہاد وليت وزت تن فرتم فنفرو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کا دن مکہ کی فتح کا دن ہے لا حجرت ہے اب کچھ حجرت نہیں لیکن جہاد ہے اور نیت ہے وزت تم سے مطور طرف کیا جائے کچھ طرف کیا جائے جہاد سے لیے تو نکل پڑھو یہاں پر یوم الفتح فتحی مکہ بھی ہو سکتا ہے بطر ہو فتح کا دن یعنی مکہ کی فتح کا دن لا حجرت مطلبیہ کے واجب نہیں ہے مکہ سے مدینہ کی طرف لیکن جہاد ہے اور نیت ہے یعنی حجرت جہاد کے سب سے اللہ کے راستے میں ہے اور وہ حجرت جو نیتیں خالصہ کے سب سے اللہ کے لیے جیسے طلب علم کے لیے حجرت ہے فتمت بھاگنے کے لیے حجرت ہے تو یہ تو قیامت تک باقی رہی ہے وہ عزت سن پھر سن یہاں پر عزت سن پھر سن ساپے ضمہ پڑھیں گے فاپے کسرہ پڑھیں گے بس کو جنہی مشہور پڑھیں گے فن فیرو مطلب جب تم سے امام جنگ کی طرف خروج کا مطالبہ کرے تو نکلوز کی طرف یہ واجب ہے اور جس کو جو ہے وہ متعین کردے امام وہ متعین ہو جائے گا اور جس کو نکلنا واجب ہوگا امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی اور نسائی نسائی تک تخریش کیا کال حدثنا مستددن کال اخبرنا یحیی عن اسماعیل عن اسماعیل ابن امی خالد اخبرنا عامر کال اتا رجل عبداللہ ابن عمر وعنده الکوم خطا جرسا اندر کیا ہے المسلم من سلمن ائی المسلم القامل قامل مسلمان والمحاجر من حجر ائی ترق حجرہ من ترق کے معنی حجرت گو ہوتی ہیں ایک پہ جس پہ ظاہرہ ہوتی ہے کسی سے بات دینا ظاہرہ حجرت ایک جگہ پہ جگہ پہ جلے جانا بات دینا یہ ہے کہ نفس امارہ نسو جو اور جو شیطان اس کی طرف تاوتے ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی حجرت سے بات دینا اور حجرت ظاہرہ کہ اپنے دین کو بچانے کیلئے ایک حجرت سے بچنے کیلئے آپ ایک جگہ سے جلے جائیں اس حجرت قدر گویا کہ ان صحابہ کرام کو جنہیں حجرت کی جنہوں کو بھی مخاطف کیا گیا کہ اندر کی دو قسمیں دونوں پوری کرنی آتے اتنا نہیں کہ آپ نے ایک جگہ اٹھے مکہ چھوڑے مدینہ میں آکے بیٹھے یہ صرف بدنی تحول کافی نہیں آپ کے بدن کا انتقال کافی نہیں منتقل ہونا کافی نہیں ان تمام باتوں سے رکنا بھی ضروری ہے ان کچھوں نے ضروری ہے جنہ سے اللہ پاک نے منع کیا تاکہ صحابہ کرام وہ صرف اس رات پر اقتفاہ نہ کرنے کیلئے ہم نے حجرت کر دی تاکہ وہ اللہ کے وامر کیجئے تم تامیل کرتے بھی اور حرام کام دے اور منحیات سے پجد بابن فی سکن الشام شام میرینے کے بیان میں جنہ سوال نفس اللہ و تغشروہم النار و مالقلت ست والا حناظیل عبداللہ ابن عمر سے ربائیت ہے کہ میں نے نبی پاہر کا سنا یہ کہتے ہوئے کہ انقریل حجرت کے بعد حجرت ہوگی تو آلِ عرض میں سے آلِ زمین میں سے سب سے بہترین لوگوں ہوں گے عَلْزَوْهُمْ مُحَاجَرْ عِبْرَاہِف جیبراہیم الاسلام کی جائے حجرت کو لازم پکریں گے جیبراہیم الاسلام کی جائے حجرت شام تو حجرت بعد حجرت اور سن تو حجرت کے بعد حجرت لیکن مقسم ادینہ تو اس کے بعد دوسری حجرت وہ شام کی طرف ہوگی محاجر جیم کے فتح کے طرف پھر سے شام مراد ہے ویب کا فلد شرار ہوا لے ہے اور زمین میں سے بہترین لوگیں وہ بات کریں گے اور عفضہ ہم عَلْزُوْهُمْ اُنکا زمینہ نے پھینکے گی تک ظرہ ہم نفس اللہ ہے ایک تک کرو تک ضرور ان کا مانت انہیں انہیں پتن سمجھے گئے نفس اللہ ہے یہ ذات اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں پتن جائے گئے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جائے وہ ان کے ان سردین کی طرف پھکر لے اور منا رہنے کو نپسل کریں گے لہذا ان کو ان کی صحیب نہیں دیں گے مطلب یہ کہ ان میں قبول کرتا ہے کسی بھی چیز کے مانا نہیں جیسے آپ مجھے ہوا انسائی نرس کو دسمند کرتا ہے تو وہ یہاں پر رسکتا سکتے ہیں نہیں اللہ باک ان کو تفیق نہیں دے گئے وَتَقْشَرُمْ مُنَّاوْ اور انہیں جو آج جمل کرے گی مال شکر آزم سے ملک خنازی ہے جائے صدر اور صندروں سے ساتھ َ َ ٹ ٹ ٹ تو دست fruitful ہماری طرف علیہا ان اس کے لگے آپ کے سریم محافظ ایمال شاہ رہے ان اس کے لگے آپ کے سریم محافظ موسیقی 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 خیلی یا حسن اللہ ان ادھرکت جزاری وکالالی کے رشاہ خیلی خیل صرف کا اپناہ کے ان سے جو ایک مال ہے جب چاہے وہ اسی پسند کر دیچے یہ جو ایسے پسند کر دیچے خیلی شکاہ خیار یہ پسیدے جگہ ہے اندار اولید اس کی زمین یہ طریقہ خیار اس طرح ان لوگوں پر غطہ ہے جو اندار اولید ان لوگوں پر غطہ ہے جو اندار اولید ایدہ اوہی تم پسر تم انکار کرو شام کو لازم پکنے سے رک جاؤ پرالیکم بیجہ مانیکم اپنے یمن کو لازم پکڑو مین موزاریکم تک اجید جمائن خوض کے باہن اپنے خوض بہن اللہ توقع نہ زیر الشہ موازی کب پر رہی تظر مانیکم اللہ نے مجھے جے و شام اور شام کی زمانہ کی کہ ذات کی اضافہ بنیفیس میں انسانی کرے موسیقی 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 بابا في دوام الجهاد لَا تَذَارُوا طَارِفَتُم مِّن امَّتِ يُقَاتِلُونَعَلَى الْحَقِّ كِيِ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَعَوَاهُمْ نَعَوَاهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوا يُقَاتِلْ آخِرُهُمُوا مِّسِحَ الدَّجَّرَ عمد حسین سے روایتیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمد میں سے ایک گروہ ایک جماعت مسلسل جو ہے وہ قتال کرے گی حق کے لیے اور وہ غالب ہوں گے ان لوگوں پر ناوہ ہوں جو ان کے رادہ کریں گے حق کا منہ ہے کہ اللہ تقصیلی وظہار یہ کہ حق کے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لڑائی کریں گے اور وہ غالب ہوں گے ان سے جو ان کی ان سے تشمیر رکھیں گے جو ان کے لیے کتال کے لیے اٹھیں گے اور نواہ ہمزہ کے ساتھ مناوات اور معاذات ایک معنی میں حتی یقاتلو آخرو ہم المسیح الدجال یہاں تک کہ ان کے جو آخری ایک آدمی ہوگا یعنی امام میزی علیہ السلام علیہ السلام اور ان کے متبین جوئیں وہ مسیح الدجال سے بھی کتال کریں گے یہاں پر جو ہے وہ اتعافہ سے مراد آل سنن والچماعت ہیں بابن فی سواب الجہادی یہ باب جہاد کے سواب کے بیان میں ہے کال حدثنا بلولید تیالسی کال حدثنا تیالسی کال اخبرنا سلیمان ابن کثیر کال اخبرنا زہری انا طائبن یزید ان ابی صعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو سوئل ای المؤمنین اکمل ایمانا ایمان کے زیادہ کمال والے کون سے ایمان والے ہیں کال رجل یجہد فی سبیل اللہ بنفسی ومالیہ ومالیہ فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اپنے مال کے ذریعے جہاد کرے ورجل یعبد یعبد اللہ فی شیب من شیاب اور کوئی آدمی جو گھاٹی میں سے کسی گھاٹی کے اندر اللہ کی حضرت کرے قط قفن ناس شر رہو تو اللہ جو ہے وہ اس کے لئے لوگوں کی شر سے کافی ہو جاتا ہے سکتا ہے گھر سوال قد کفنا سے شر رہو کسا مطلب ہے کہ اللہ ان کو ان کی شر سے بچائے گا شعاب و من فرد بن الجبللہ دو پہنوں کے درمیانی کشازگی کو جو ہے وہ گھاٹی کہتی ہیں یہ گھاٹی مراد نہیں ہے ممکن ہے یہ مراد ہو کہ لوگوں سے دور رہنا خالی رہنا بابن فردی یعنی سیاحت یہ باب جو ہے وہ سیر و سیات کی بارے میں نئی کے بیان میں کہتی ہیں کہتی ہیں کہ حمد بن وثمان تنوخی کہتی ہیں ابو تا ابو الجماہر کہتی ہیں کہ اللہ سلام بن حمید اخبرني اللہ بن حارس اللہ بن حکاسم ابو زرحمن بن ابو امامت رجل نے کہا کہ خدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایزن لي بالسیاحت ایف السیاحت خمجہ جو ہے وہ سیر و سیات کی اجازت دیجئے فکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ ازا جل میری قوم میری امت کی جو سیاحت ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا ہے آیا جو سیاحت نجائز ہے املو ہے یا سیاحت جائز ہے سیر و سیر و سیر سیрей کا تو کوئی بھی جہاں وہ مومان کا کائل نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سیل نے گویا کرنے بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیات کی بات کی تھی زمین اس میں دور نکلنے کی یہ اپنی نفس جو ہے وہ تکلیف دینے کیلئے اس کو مغلوب کرنے کے لیے سے جسنہ سے کیا تھا تاکہ جوہ وہ مباحات سے لزلسوں سے جوہ دوर ہو جائیں کیونکہ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو پھر وہ حصولتے نہیں تھی جگارے میں ہوتی اس میں جمعہ کا ترک لازم آتا ہے جماعت کا ترک لازم آتا ہے اور علم وغیرہ کی تعلیم کا عرض لازم آتا ہے اس بنا پر آپ نے جو اس کو منع کر دیا جس طرح عثمان ابن مزون پر آپ نے توتل کو منع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بس صلات اللہ تعالیٰ